سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد سے متعلق ترمیمی بل سینٹ میں پیش وزیر قانون آسم نصیر تارڈ بولے ہمارے پاس کے پی حکومت سے دس ججز بڑھانے کی درخواست آئی بغیر پڑھے نہ کہہ دینا بہتر رویہ نہیں دو ہزار بیس سے چوبیس تک چینی اور جاپانی باشندوں پر حملوں کی تفصیلات قوم اس حملی میں پیش بلوچستان اور کیپی میں چینی باشندوں پر دو دو حملے ہوئے حملوں میں دو سیکیورٹی اہلکار شہید اور سترہ چینی باشندوں نے جان کی بازی ہاری اپوزیشن کا مذاکرات کے لیے ماحول بنانے کا مطالبہ قائدہ اس بیختلاف عمر ایوب کہتے ہیں کیسز خاتم بانی پی ٹی ای رہا ہوں گے تو ہی مذاکرات ہو سکتے ہیں ہمارا چوری کیا گیا منڈٹ واپس لیا جائے شاہینوں پر وائٹ واش کے سائم انڈلانے لگے دوسرے ٹیسٹ کا نتیجہ بھی پہلے جیسا ہونے کے قریب قومی ٹیم منگلہ دیش کو بڑا حدف دینے میں ناکام دوسرے اننگز میں پوری پاکستانی ٹیم 172 رنز پر آؤٹ منگلہ دیش کو جیت کے لیے 185 رنز کا حدف منگلہ دیشی بولرز کے سامنے پاکستانی باتنگ دویت کی دیوار سابر سائم ایو بیس شان مسودر ٹائس بابر آزم 11 رنز بنا کر آؤٹ ساؤچ شکیل اور عبرار احمد نے دو دو رنز بنائے محمد علی کھاتا ہی نہ کھول پائے محمد رزوان 43 رنز پر حاصلہ ہار گئے سلمان علی آقا کی مضاہمات 47 رنز تک جاری رہی چوتھے روز کا کھیل بارش کے باعث ختم منگلہ دیش کی پوزیشن مضبوط ایک سو تینٹالیس رنز ترکار منگلہ دیشی پیسرز نے پاکستانی بیٹنگ لائن کو اڑا کر رکھ دیا پاکستانی وکٹیں ایسے گرین جیسے خزاں کے پتے پاکستانی بیٹرز بیٹنگ کرنا بھول گئے کوئی بھی وکٹ پر ٹک نہ سکا ہر کوئی تو چل میں آیا کی روایت پر قائم عبداللہ چلانا سائن سعود چلانا خورم کپتان شان مسود اور بابر آزم پھر ناکام رزوان بھی کھیل کو لمبا لے کر نہ چل پائے سلمان آگا نے کوشش کی مگر وہ بھی نئیہ پار نہ لگا سکے مراد سعید کا وزیر علیہ خیبر پختوں خاص سمیت دی کر قیادت سے رابطوں کا انکشاف روکوشی کے باوجود کے پی حکومت اور پارٹی کے اہم فیصلے کرنے والوں میں شامل پارٹی ذرائع کے مطابق مراد سعید نے آتیب قان اور شکیل خان کو احدوں سے ہتانے کی تحریک شروع کی تھی علی امین گنڈا پھر کو شکیل خان کے معاملات پر سخت رد عمل دینے پر آمادہ کیا مراد سعید مخالف گروپ کے رہنما کی بانی سے ملاقات کرانے پر مشال یوسف سعید کو ہٹایا گیا رہنما نون لیگ رانہ سناؤلا کہتے ہیں محسن نقری کا اس سے چو والا بیان سلپ آف ٹنگ ہوگا وزارت داخلہ اور پی سی بی دونوں فل ٹائم جاب ہیں سپورٹس کی ہر باڈی پر باعثر بندہ بیٹا ہے جو میرٹ پر نہیں صحافی نے سوال کیا آپ اس پر سٹینڈ لیں گے رانہ سناؤلا نے جواب دیا وہ اتنے طاقتور ہیں اگر سٹینڈ لیا تو سٹینڈ ہی گھم ہو جائے گا جنرل باجرا کی دوبارہ ایکسٹینشن کی بات ہمارے سامنے کا بھی رہنے ہوئی حکومت کا بجلی سارفین کو بڑا ریلیف دینے کا منصوبہ بجلی چھے روپے یونٹس ہستی کرنے کا پلان تیار وفاقی حکومت نے پلان آئی ایم ایف سے شیئر کر دیا عالمی مالیاتی ادارے نے مزید تفصیلات مانگ لیں وفاقی اور سبائی حکومتیں دو ہزار آٹھ سو ارب روپے کی فنڈنگ کا بندوبست کریں گی وفاقی حکومت رکیاتی پروگرام سے چودہ سو ارب کی کٹوٹی کرے گی بقیہ رقم صوبے این ایف سی ایوارڈ میں سے کٹوائیں گے کے پی حکومت کا این ایف سی سے حصہ دینے سے صاف انکار وفاقی دار الحکومت ایک بار پھر احتجاج کی اس زرط میں پی ڈی وی ڈی ملازمین کا اسلامبات میں مظاہرہ مظاہری نے سری نگر ہائیوے کو بلوک کر دیا گاڑیوں کی لمبی کتارے ملازمین کا کہنا ہے مطالبات تسلیم نہ کیے تو یوٹیلیڈی سٹورس ملازمین کے ساتھ مل کر ڈی چاک جائیں گے دوسری چانب یوٹیلیڈی سٹورس کی بندش کے خلاف ملازمین کا دھرنا آٹھ میں روز بھی جاری سٹورس کی بندش کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ مطالبات کی منظوری تک ملک پھر کے تمام یوٹیلیڈی سٹورس بھی بند رکھنے کا اعلان مونت فون بارش مکار نیاز سسٹم پنچاب میں داخل لاہور میں موسیلہ دار بارش سے جلد حل ایک نشبی علاقے سی ریاب سڑکم فرپانی جمع سب سے زیادہ بارش نشتر تاؤن میں چانسٹ ملیمیٹر ریکارڈ کی گئی گجنوالا اور گردنواح میں بھی بارش موسم خوشکبار مونت فون کسپل چار ستمبر تک جاری رہنے کی پیش کوئی ترجمان پی ٹی ایم اے کے مطابق آج اور کل راولپنڈی اٹک چکوال جہلم گجرات میں بھی بارش کا امکان سرگوڈہ خوشاب فیصل آباد میاں والی ناروال ساہی وال میں بھی بارش متوقع آج اور کل اسلام آباد کے پی جی بی اور کشمیر میں بھی بارشوں کی پیش کوئی ملتان میں بارش کے چار روز بعد بھی پانی جمع شہریوں کو مشکل آگ موسیقی 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 لاہور انڈر پاس کے قریب موسیقی سواروں کی فائرنگ ٹی فی بٹ کا بہنوئی جاوید بٹ جاں بہاک ایف پی موڈل ٹاؤن اخلاق تارڈ کے مطابق جاوید بٹ بیوی کے ساتھ پوتی اور پوتو کو سکول سے لینے جا رہے تھے دو موسیقی سواروں نے اندھا دن فائرنگ کر دی مکتون کو پانچ گولیاں لگی دو گولیاں سمینہ جاوید کو لگی زخمی ہونے والی خاتون کو سرویسی سے سبتال منتقل کر دیا گیا حملاور گاڑی کا تاکک کرتے ہوئے اچھرا کی طرف سے آئے ملسن فائرنگ کے بعد ایف سی کی طرف فرار ہوئے پولیس نے قتل کے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی موسیقی 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 بلاول بھٹو زرداری سے وزیرانگ سرفراس بکٹی کی ملاقات ولوچستان کے سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی سرفراس بکٹی کی صوبے میں دہشتگردی کی حالیہ لہر اور اقدامہ سے متعلق بریفنگ بارشوں کے بعد کے سلابی صورتحال اور قابو پانے کے اقدامہ سے بھی آگاہ کیا پیپلز پارٹی اور نونلی کے درمیان پنجاب میں پاور شیرنگ پر اجلاس آج ہوگا اجلاس آج سات بچے گورنر ہاؤس میں ہوگا پیپلز پارٹی کو آگاہ کر دیا گیا راجہ پرویس اشرف، قرنس سریم حیدر، حسن مرتضی، ندیم افزل چند علی حیدر گیلانی پیپلز پارٹی کی نمائندگی کریں گے نونلی کی جانب سے نائی وزیراسم اسحاق ڈار، رانہ سناولہ، سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان، مریم اورنگ سیف شریک ہوں گی دونوں جماعتوں کی کوارڈینیشن کمیٹی کا گزشتہ اجلاس بے نتیجہ ختم رہا نائے توشہ خانہ ریفرنس بانی پی ٹی آئی اور برشا بی بی کے جیڈیشل رمان میں سولہ ستمبر تک توسیز، زمانت بادست گرفتاری کی درخواست پر سماعت شہ ستمبر تک ملتوی، نائے پروسیکیوٹر کی پرانے ریفرنس کا جیڈیشل ریکارڈ طلب کی درخواست مسترد، سماعت احتساب عدالت کے ججج ناصر جاوید رہنانے کی توہینے الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشنر کا کیس فواہ چودری پر بدھ کو فرد جرمائد ہوگی، بانی پی ٹی آئی اور فواہ چودری کے خلاف کیسی سماعت کے لیے مقرر الیکشن کمیشن کا چار اکنی بینچ بدھ کو سماعت کرے گا بانی پی ٹی آئی کے خلاف گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے نواز شریف کی طرف سے بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات کی کوشش ہو رہی ہے مشیر اطلاع کے پی بیریسٹر سیف کا دعویٰ کہتے ہیں نواز شریف کو مفاہمت، شہباز شریف کو سیاسی تناؤں میں خیر نظر آ رہا ہے نواز شریف مفاہمت کے ذریعے جوتھی بار وزیراعظم بننا چاہتے ہیں شہباز شریف بڑے بھائی کا مفاہمتی بیانیاں وزراء کے ذریعے دبا رہے ہیں شہباز شریف کسی صورت انہیں وزیراعظم نہیں بننے دیں گے بانی پی ٹی آئی دیل پر نہیں صرف عوام کے لیے ڈائی لاغ پر یقین رہتے ہیں جسس تارک محمود جہانگیری کے خلاف مہم توہین عدالت کا کیس سماعت کے لیے مقرر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت انیس ستمبر کو ہوگی چیف جسس آمیر فاروقی سربراہی میں ساتھ رکنی فلکورٹ سماعت کرے گا سپریم کورٹ میں جائیدات کی تقسیم سے متعلق کیس کی سماعت چیف جسس کاضی فائزیسہ بے بنیاد مقدم بازی پر برہم ریمارکس یہ پچھتر سال کا بڑا شخص دو بیٹوں کے بجائے زمین کسی اور کو تحفے میں کیوں دے گا بڑے شخص کے مرنے کے بعد زمین تنازع پر مقدم بازی کی گئی خدا کا خوف کریں ہمیں پتا ہے مقدم بازی کیسے ہوتی ہے بے بنیاد مقدم بازی سے زیرہ التوا مقدمات کی تعداد بڑھا ہی ہے بے بنیاد اور منگھڑت مقدم بازی سے عدالتوں کا وقت ضائع ہوتا ہے عدالت نے اپیل خارج کر دی ترپن سرکاری اداروں کے ستر محکمیں بند کرنے کی سفارش حکومت نے صرف ایک ادارہ بند کرنے کا فیصلہ کیا ماہی نے موشیت کیسر بنگالی کی نیوز کانفرنس کہا ادارے بند کرنے سے 33 ارب روپے بچائے جا سکتے تھے اخراجات کم کرنے کی حکومت کی نیت ہی نہیں بڑی انڈسٹریز تو جرنیٹر لگا لیتی ہیں مگر چھوٹی نہیں لگا سکتی انڈسٹریز کو پرموٹ کرنا ہے تو ٹیکس کو کم کرنا ہوگا اپنا ٹیکس ریٹن احتجاج کے طور پر آخری تاریخ کے بعد فائل کروں گا وہ بجلی کہ جو ہم استعمال نہیں کرتے یا پوڈیوز نہیں ہوتی اس کے پیسے پاکستانی قوم اپنی بجلی کی بلو میں دے ہم دو ٹریلین سے زیادہ اپنے ڈیفنس کے بجٹ سے بھی زیادہ اس وقت آئی پی پیز کی کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں ان ساری جماعتوں سے جنہوں نے آئی پی پیز کو ہم پر مسلط کیا اور مراج بھی ان کو اور ان کو ٹیکس سے ایگزیکٹ کیا جب بجلی پیدا ہی نہیں ہوتی اس کے پیسے بھی عوام دیتی ہے دفاع کے بجٹ سے زیادہ آئی پی پیز کو دے رہے ہیں آئی پی پیز کو استثناء تنفہ دار طبقے سے ٹیکس لیا جا رہا ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نے مرحمن کی میڈیا سے گفتگو کہا دوسروں کے کندھوں پر چڑھ کر آنے والے ہم پر حکمرانی کرتے ہیں ملک کی لیڈرشپ ناکام ہو چکی انہیں اپنی شکست تسلیم کرنی شاہیے یہ ملک نہیں چلا سکتے تین لاکھ باسٹھ ہزار سے زائد مقدمات کے چالان جمع نہ ہو پائے لاہور ہائی کورڈ نے آئی جی پنجاب کو طلب کر لیا منشیات کے ملزم کے درخواست سے زمانت پر سمات چالان جمع نہ ہونے والے مقدمات کی تفصیلات عدالت میں پیش عدالت کا ریپورٹ پر ادم اتمنان کا اظہار آئی جی پنجاب چار ستمبر کو طلب پروسیکیوٹر جینرل نے بتایا ریکارڈ پہلے مینول تھا اب کمپیٹر رائز کیا جا رہا ہے ایک لاکھ پینتیس ہزار چالان ٹروائل کورس کو بھیجے ہیں چیف جسز نے ریمارکس دیئے ہم فیک نمبرز کے ساتھ دنیا کو بتا رہے تھے کہ اتنے مقدمات زیرے التواہ ہیں اگر تفتیشی تبدیل ہو اور وہ فائل ساتھ لے کر جائے تو یہ بھی جرم ہے آئی جی ریکارڈ جمع کرائیں انہیں سابقہ چالانوں کا بھی حساب دینا ہوگا کراچی پورٹ ٹارمینل سے جام صادق پل تک ایکسپریس وے بنانے کا فیصلہ وزیراعالہ سندھ کی زیر صدارت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بورٹ کا اصلاح مرادل اشاق کی منصوبے کی اللاٹمنٹ بنا کر دینے کی ہدایت جنگلات لگانے کے تحت کاربن امیشن میں کمی لانے کا منصوبہ وزیراعالہ ماربل سٹی منصوبے کو مکمل کرنے میں تخبیر پر برہم کراچی میں پچاس ویسے سے زائد سریچ کرائم کم ہوئے ہیں درشت کردی سے بھی بڑا ناؤصور اور خطرہ منشفیات ہے سینئے وزیر سنچر جیلے نام میمن کا اس عملی میں سارے خیال کہا نشاور چیزوں کے عالی تام دکانوں پر مل رہے ہیں کمیشنر سے کہا ہے کہ دفعہ 144 لگا کر ان چیزوں پر پابندی لگائیں بارشوں کے بعد سب اچھا کی ریپورٹ دی جا رہی ہے بدین مٹھی تھر پارکر کی صورتحال بیان کرنے کے قابل نہیں آپوزیشن لیڈر سیند اسملی علی خرشیدی کی میڈیا سے گفتگو بولے حیدر آباد کی بڑی شہرہیں تباہ ہو چکی ہیں میئر نظر نہیں آ رہے ان کا بس نہیں چلتا ہر چیز کا الزام ایمکی ایم پر لگا دیں سموک سے بچاؤ کے لیے پنجاب حکومت کا بڑا اقدام ماحول کو گاڑیوں کو زہری لدھومے سے پاک کرنے کے لیے گرینڈ اپرشن اندھن کا مایار چیک کرنے کے لیے ہر ماہ پیٹرول پرمس کی چیکنگ کا فیصلہ فیول کوالٹی لیبارٹریز سے پیٹرول پرمس کے تیل کا کمیائی تجزیہ ہوگا سینئر وسیر مریم اورنگ سیپ کی ہدایت پر حکم نام آ جاری